رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے کربلا کے میدان میں اپنا اور اپنے گھر والوں کی قربانی دے کر دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کے لئے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور اسلام کے لئے اپنا گھر والوں بھی قربان دے سکتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُخْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَبَوَدِ بَلْ اَحْيَا ہُوَا لَا کہ جو اللہ کی رہا میں اپنی جان کو قربان کر دیں جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دیں ان کو بردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ رب العزت کے پاس سے انہیں رزق عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سیدھا جنت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی فضیرت آپ اسی حدیث کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں حسین کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اور جو حسین سے محبت رکھے گا وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ محبت رکھتا ہے حسین کی محبت حضور کی محبت ہے حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے محبت رکھ لی چاہیے ایک اور حدیث محضور فرما جتنے جوان ہوں گے ان کے سب کے سردار امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نمار حضرت فاطمہ کے لخت جگر وہ امام حسین جنہوں نے اپنے بچپن مسجد نفی میں گزارا وہ امام حسین جن کی شب و روز حضور کے زیارت سے گزرتی تھی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جن کی فضیلت کا اندازہ آپ اس واقعے سے رہا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک خفیہ آپ کی میٹنگ چل رہی تھی سارے لوگ جو منتخب لوگ تھے وہ ہم بیٹھک میں تھے اس میٹنگ میں موجود تھے میٹنگ چل رہی ہے بعد میں مل لینا سارے لوگ آتے رہے جو آتا تھا اس سے بتا دیا جاتا تھا کہ بعد میں مل لینا بہت ضروری بات چل رہی ہے بہت ضروری اہم میٹنگ چل رہی ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے تو حضرت عبداللہ نے اسے انہوں نے پوچھا کہ حضرت عمر کہاں ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر حضرت عمر بہت اہم میٹنگ چل رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نماز کے بعد ظہر کی نماز کے بعد سب سے meet لوں گا حضرت عمر حسین باپس چلے گئے جب میٹنگ ختم ہوئی میٹنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکلے پوچھا کہ کوئی آئے تھا تو حضرت عبداللہ نے کہا ایسے تو کوئی نہیں آئے تھا لیکن حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تھے تو انہوں نے ایک دم سے پوچھا کہ کیا کوئی باقام تھا کہ انہیں محبت دیکھیں آپ کہ حضرت عمار نکال دے ورنہ تیلی اندر ایک بے نمازی کو دفن کر دیا جائے اللہ عنہ یعنی بے نماز جو نماز نہیں پڑتا اس کو دفن کر دیا جائے گا حضرت عمار نے جب ہی بات کی تیل فوراں باہر نکلایا وہ عمر جن کے نام سرکیسر و کسرہ کے بڑے بڑے تخت و تاج والی بھی کامتے تھے جن کا نام کی حیمت ہی تھی کہ لوگ عمر کی نام سن کے ڈر جائے کرتے تھے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکلے کہ کیا عمام حسین کو کوئی کام تھا کہ پتہ نہیں آئے تھے اور اس کے بعد چلے گے ٹھیک ہے نماز کے بعد حضرت عمام حسین ادھر نہیں گئے بلکہ حضرت عمار عمام حسین کی گھر پر پہنچے پہنچے کے بعد دروازہ کٹ کٹ آیا اللہ حضرت وہ خلیفت المسلمین جس کی عادی دنیا پر حکومت ہو حضرت عمام حسین کے دروازے پر آئے دروازہ کٹ کٹ آیا کھولا گیا پوچھا جدم قدموں میں گر گئے کہ لے حضرت کوئی کام بتائیے آپ درے دروازے پر آئے تھے اللہ حضرت سوچے ذرا وہ خلیفت المسلمین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی کام تھا کہ آپ ہمارے پاس آئے آپ تو حکوم فرما دیتے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی عزمت عمام حسین کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی ان کی عزمت پر سمجھا کرتے تھے کیوں کیوں نہ سمجھتے وہ حسین جن کے لئے ہمارے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا حضرت نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمام حسین کندے بڑھا کر بیٹھ گئے بچوں نے چھوٹے سے تھے ادھر حضرت عمام حسین حضور کے کندوں پر ہیں آپ سجدے میں ہیں سجدہ بڑھتا چلا گیا بہت لمبا سجدہ کر لیا جب تک عمام حسین آپ کے کندوں سے اتر نہیں گئے حضرت عمرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو پورا نہیں گئے یہ عمام حسین کی عزمت ہے تو المختصر یہ موسیقی